اسلام علیکم دوستو آج چار فروری دوہزار انیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوری تنگ ایزی چینل پر آج کی سعودی کی اہم حبریں اور حالات بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کتاب سعودی عرب کے حیاء غزہ اور دوہ نے تمام اجنبی اور سعودیین کو چھے قسم کے اتر سپری خریدنے سے منع کیا ہے حیاء غزہ اور دوہ کے مطابق اتر کعبہ مشک مدینہ مشک حرم مشک حرم یہ دوسرا کبنی ہے حالہ اتر مقام اور اتر حرم ان تمام اتروں میں ایک قسم کا کیمیکل زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کا مقدار زیادہ استعمال کیا گیا ہے کبنیوں کو طرف سے جو کہ حیاء غزہ نے اس کے اوپر بندی لگائی ڈائٹل ہیکسل فائلٹ نامی ایک کیمیکل جو اس میں استعمال کیا گیا ہے یہ سانس کی مرض سینہ کی مرض اور ہیلیر جی کا سبب بنتا ہے ریاست پولیس نے لیلہ اپلاچ سے اس نوجوان کو گھرپتار کر دیا جو جمعارات کو ایک مدرسے میں کلاش اکوب کے ساتھ ایک ویڈیو میں دکھائی دیا تھا جو کہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد وزارت تعلیم نے شرطے کو حکم دیا تھا کہ اس شباب کو گھرپتار کیا جائے جو کہ کل ریاست شرطے نے گھرپتار کر دیا اس سعودی شباب کا عمر سترہ سال بتایا گیا ہے اور یہ باروی کلاس کا تعلیم علم ہے سعودی وزارت تجارت نے محافظہ خطیب میں گیارہ آہزار کیلو فاسد ایکسپائر شدہ اور غیرمیاری مرگی زبط کر دی سعودی وزارت تجارت کے مطابق اس زبط شدہ مرگیوں میں ست ہزار ایسے مرگی تھے جس پر تاریخی انتہا نہیں درج کیا گیا تھا نہ اس کی کپنی کا نام معلوم تھا اور باکہ جو چار ہزار تھے یہ ایکسپائر شدہ مرگی تھی اس کے ساتھ ساتھ وزارت تجارت کے مطابق آمن قائم کرنے والے ادارے جو اس آپریشن میں موجود تھے وزارت تجارت کے ساتھ اس نے اس تفتیش کے دوران گیارہ آخیر ملکی اجنبی گریبتار کیا جو کہ نظام عمل کے محالفت میں کام کر رہے تھے مکہ مکرمہ کے شرطے نے ان چار سعودی مواطنین کو گریبتار کر دیا جو کہ کچھ دن پہلے ایک کپنی کا دیوار کاٹ رہے تھے جو بانڈریوال ہوتا ہے حدید کا اس کو کاٹ رہے تھے جس پر متعلق کپنی کی منیجمنٹ نے شرطے کو ریپورٹ کیا تھا جس کے بعد ان سعودی چار مواطنین کو مکہ شرطے نے گریبتار کیا شرقیاز میں ایشیائی ملک سے تعلق رکھنے والے لڑکی جو تمونیات میں کام کر رہی تھی ایک خالے میں اس کی ویڈیو کسی سعودی مواطنین نے کی تھی اور بعد میں سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی جس کے بعد سعودی وزارت الامن نے اس عاملہ جو ایشیائی ملک سے اس کا تعلق تھا اس کو گریبتار کر دیا اور اس منشے کو باری جرمانہ بھی کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس منشے کو یعنی اس مہتہ اوقود کو سیل بھی کر دیا گیا عارضی طور پر جیسا اسو کبنی کی مالک جرمانے کا پیسے پی کرے گا اس کے بعد اس کا منشاہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا سعودی وزارت الامن نے جدہ کے مختلف مناطق میں مختلف بازاروں میں سعودازیشن کے حلاف تبتیش کی جس میں دو غیر ملکی گریبتار کیے تو یہ دی دوستو آج کی سعودی عرب کی اہم خبریں اور حالات مزید سے نئے نئے ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم